السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو میر چینل آج ہم جائیں گے مدینہ منورہ کی مسجدوں کے طور پر ہم پہنچے ہیں مسجد کبا مسجد کبا اسلام کی پہلی مسجد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یترب یا جو آج مدینہ منورہ کے نام پر مشہور ہے یہاں پر جب حجرت کی تھی مکہ سے تو انہوں نے یہ پہلی مسجد بنائی تھی یہ کافی سال پرانی مسجد ہے ہم یہاں پر آئے ہیں زیارت کے لئے یہ رہا ہے گومنٹ پیرز روم کا راستہ میڈم جا رہی ہے اس طرف ہم ملیں گے نماز کے بعد اب میں انٹر کرنے جا رہا ہوں مسجد کبا میں اللہم افتحلی اب واب رحمتک ماشاء یہ ہے یہاں پر اوپر نیٹ ڈلا ہوا ہے ایسی کچھ تکتی ہے مسجد کبا موسیقا اللہ ڈقی اللہ ڈقی اللہ ڨالرہ اللہ ڈقی اللہ ڈقی اللہ Here To cerc موسیقی 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 یہ جو دکھ رہا ہے گونی ہم لوگ نے کھولی ہے آرینڈی سے جو ہے نیل کٹر سے کچھ بھی سامان نہیں تھا ہم لوگ گھر سے کافی ہزاروں کلومیٹر دور ہے اور آرینڈی کر کے یہ کھول لیے اور چائی پیئے تھے تو ہمارے پاس یہ ایک کپ جمع ہوا تھا تو کپ سے نکالیں گے اور یہ پلاسٹک بیگ میں ڈالیں گے اور یہاں کبوتروں کو کھلائیں گے اب اس کو باندھیں کیسے تاکہ یہاں پہ یہاں پہ اس کا بہدار نہیں مجھے میرے پاس ایک سی ٹیپ اس بھی کیبل پڑی تھی جو میں یوز نہیں کر رہا ہوں تو میں سوچھے چلو وہ اسی سے ہی باندھ دیتے ہیں چلو آل سیف اس کو یہ بائکو یہاں سائیڈ میں رکھ دیں گے اور ابھی جاتے کبوتروں کو کھلانی کے لیے اگر آپ دانا لانے بھول گئے ہیں تو یہاں پہ چھا چھا دانا بھی بیشتے ہیں کتنے کا کتنا چم ون ریال پنج ریال پانچ ریال کا یہ ہے یہاں پہ گھنوں ہے دال ہے سب کچھ جو ڈالنا ہے کبوتر کو ڈال سکتے ہیں یہاں پہ چھوٹا سا بزار بھی ہے کھجور کا کپڑوں کا یہاں کھجور کے بزار سے ہم نے لیے ہے ادھر کلو امبر جو بیس ریال کے ہے چالیس ریال کلو ہے اس کا پرائز یہ لیے ہم نے یہ ہے امبر شکران حجی یہ ہے سیون موسک سیون موسک کا کمپلیکس اس کا نام جام خندق بتا رہا ہے میں اس کے بارے میں اور ڈیٹیل دوں گا یہ مسجد کا انٹرنس ہے اور ہم جا رہے ہیں اندر اور یہ مسجد خندق کیا 360 ڈگری کا ڈیو ہے ماشاء اللہ بہت بڑی مسجد ہے میں سوچا ہوں کو بتا دوں کہ اندر کیسے دکھتی ہے کافی کافی سپیشیس ایریا ہے سات مسجد کا کمپلیکس میں ایک مسجد بھی ہے اس کے ساتھ یہ بھی ایک مسجد ہے جو کمپلیکس کا ایک حصہ ہے میں تو میرے پہنچے ہیں ہم جاں پہنچے ہیں میڈم نہیں پہتا کہ پہنچے ہیں ہم لوگ پہنچے ہیں مسجد قبلہ 3 قبلہ 3 اس کو قبلہ 3 کیوں بولتے ہیں دو قبلہ دو ڈائریکشن پہلے ہم لوگ مسجد اکسا کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے اور اور جب قبلہ چینج ہوا تو یہاں خبر پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی نماز شروع ہو گئی تو نماز شروع ہوتے ہوئے یہاں پر ڈائریکشن چینج کیا ہے میں اندر آپ کو جا کر بتاؤں گا کہ پہلا کی بلکات اور ابھی کارنٹ جو ہم لوگ کابی کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ ڈائریکشن کہاں ہے یہ راکیٹ ومنس پریئر یہاں سے ایسی دیکھتی ہے انٹرنس یہ مسجد کی بلکاتین کی انٹرنس سامنے دیکھ رہا ہے وہ ابھی کا ڈائریکشن ہے کابی چاہاں ہم لوگ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور میں پہلے بھی آ چکا ہوں یہاں پر اگزیکٹلی پیچھے اوپر آپ کو جو نظر آئے گا وہ پرانہ ڈائریکشن ہوا کے طرح نماز پڑھنے کا اسی لیے مسجد کا نام پڑھا ہے مسجد کی بلکاتین دو ڈائریکشن والی ہم دو رکات مسجد نماز پڑھ کے نکل جائیں گے مسجد اجابہ کی طرف اب یہاں مغرب کا ٹائم ہو گیا اور ہم پہنچے ہیں مسجد اجابہ مسجد اجابہ کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ اس سے ہم نے یہاں آکر تین دعائیں مانگی اور ان میں سے دو دعا قبولی وہ حدیث کی ریفرنس میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ میں آپ کو جلدی سے دکھا دیتا ہوں کہ اندر سے مسجد اجابہ کیسے دکھتی ہے یہ 360 ڈگری ویو ہے پورا ایک راؤنڈ لیا ہے آپ کو بتانے کے اندر سے مسجد کیسی ہے بلکل سمپل ہے مدینہ منورہ جاؤ اور مسجد نبوی نہ جاؤ تو وہاں کی جرنی بلکل انکمپلیٹ رہے گی تو ہم گیٹ نمبر ون سے انٹر ہو رہے ہیں کیونکہ انٹرنس یہاں سے ہے اور کافی آدھی مسجد تک چلنے کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ آئے گا لیفٹ پر اللہم صلی علیہ محمد وعالی آلہ محمد یہاں سے روزہ شروع ہوتا ہے سب سے پہلے لیفٹ سے شروع کریں گے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حسد ابو بکر اور پھر حسد عمر رضی اللہ عنہم اور پھر آگے گیٹ ہے باہر نکلنے کے لیے thank you very much vlog دیکھنے کے لیے اگر آپ پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا لائک کرنا کمنٹ میں ہمیں بتانا ویڈیو کیسا لگایا اور شیئر کرنے نہیں بولنا thank you very much and see you soon السلام علیکم